السلام علیکم میرا نام عمر علی خان ہے میں آئی کے دبائی سے ہوں آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں نسل شاند صحیب جو کہ آئی کے چیف اکانومسٹ ہے all the way from Kuala Lumpur سوچا تھا تھوڑا سا وٹ نکال کے ان کے ساتھ درہ دو تن اچھی جی کو ستگو کر لیتے ہیں شاند صحب آج کے صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ دبائی کی مارکت کس طرف جا رہی ہے اگر عمری آپ نے بڑا ایک اچھا سوال کی ہے مارکت کس طرف جا رہی ہے آگے کی طرف جا رہی ہے پیچھے کی طرف جا رہی ہے اگر آج کی آپ خلیج ٹائم تو اٹھا کے دیکھیں بزنس پیج میں تو انہوں نے بتایا دبائی کی رینٹلیلز اور بہت سارے مختلف سٹیز کے ساتھ انہوں نے کپیر کیا اور جنہوں نے سورس کوڈ کی ہے وہ جی ایل ایل ہے اور مختلف کریڈبل سورسز ہیں جنہوں نے on the ground information market intelligence report gather کر کے یہ بتایا کہ دبائی کی رینٹلیلز جو ہیں وہ ابھی بھی بڑی سٹرونگ ہیں تو جو sophisticated اور smart investor ہوتے ہیں جو history اور economic جانتے ہیں وہ ہمیشہ ریل سٹیٹ میں investment اس لیے ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کا پندرہ سے بیس سال کا horizon ہوتا ہے آپ کو بتایا ریل سٹیٹ کوئی overnight market نہیں کہ آج آپ نے property اٹھائی اور کل اس نے property نے آپ کو hundred یا two hundred percent دے دی وہ نہیں ہو سکتا تو جو investor ہیں آج کل کے حالات میں جب دنیا میں اتنی volatility ہے ریل سٹیٹ ایک واحد asset class ہے جس نے لوگوں کو تھوڑی با stability دی ہے یہ وہ واحد asset class ہے جس کے yields ابھی بھی positive ہیں بہت سارے asset classes ان کی yields negative جا رہی ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے ساتھ stock market میں بڑے سارے لوگوں نے نقصان اٹھایا bond market میں لوگوں نے کافی نقصان اٹھایا اور بھی بڑے asset classes ہیں جن میں لوگوں کو کافی دھچکا لگا لیکن ریل سٹیٹ کی ایک ایسی market جس کی yields جو ہیں وہ بھی positive growth میں جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بڑے سارے sovereign wealth fund endowment fund university fund pension fund وہ اب اس میں investment کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے جو credible investors ہیں جیسے سٹینلی ڈکن ملہ رہے ہیں بلڈ روس ہیں جنہوں کا بڑا نام ہیں انہوں نے کہا ہے ان مشکل حالات میں دو asset classes ہیں جن میں investors کی جو interest ہے وہ بڑا develop ہوگا ایک تو ہے real estate اور دوسرا ہے gold تو جو لوگوں نے history اور economics اچھی طرح بڑی ان کو پتا ہے کہ یہ دو asset classes ہمیشہ ان کو فائدہ دے کے جائیں گے اور لوگ آج کل کی زمانے میں اپنی wealth کو جو ہے protect کر رہے ہیں preserve کر رہے ہیں اور اگر ان کو stable returns بھی آئے تو وہ اس سے بڑا مطمئن ہے تو میرے خورے دبائی کی مارکٹ جو ہے وہ دبائی ایک برینڈ ہے whether we like it or not دبائی ایک برینڈ ہے اور جس طرح نیو یورک کا برینڈ ہے سنگاپور کا برینڈ ہے ہونگ کونگ لنڈن ہے دبائی ایک برینڈ ہے modern infrastructure ہے ساری دنیا جہاں کی آپ کو facilities ملتی ہیں جو آپ کو نیو یورک میں available تو مارکٹ میں یہ ایک opportunity ہے اس وقت مارکٹ soft ہے تو بہت سارے trophy investment opportunities اس وقت ابھی بھی مارکٹ میں موجود ہیں تو جو investor market intelligence report gather کریں گے IQI سے اور مختلف sources سے وہ ہمیشہ جس طرح ہم کہتے ہیں IQI میں they will stay ahead of the curve تو میرے خورے دبائی کی مارکٹ ایک attractive return ابھی بھی دے سکتی ہے smart اور sophisticated investors بہت بہت شکریہ اور جس طرح ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں اس کے زندگی انفرمیشن کے ساتھ چلو موجہ ہماری ہے killing the waves thank you so much لے